اسلام آباد ہائی کورٹ اور کچھوہری کی تمام عدالتیں آج بنت رہیں گی چیف جسٹس اثر منہولا کے حکم پر آج کی تمام کیسز کی کاسلیس منسوک کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا تشدد اور توڑ پور کرنے والے وکلا کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ دوسری چانم حملے میں ملوث تین سو وکلا کے خلافوں کا دماغ درج کر لیا گیا ہے ان میں سے باعث وکلا کو نامزد کرتے ہوئے دہشتگردی کی دفاعت شامل کی گئی ہیں وکلا کے لائسنس معطل کرنے کے لیے بار کونسل کو ریفرنس ارسال احتساب عدالت اسلام آباد میں لنجی ریفرنس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی سابق وزیر آزم شاہد کا کان آباسی کہتے ہیں آج عدالتیں بھی غیر محفوظ ہیں ملک کی عدالتوں کے دروازے بھی بند ہو گئے عدالتوں میں جو کیسز ہیں جو فیصلے ہیں پوری دنیا جانتی ہے جب ملک میں آئین اور قانون اور عدالتوں کا یہ حال ہوگا تو بڑی نہا انصافی ہوگی ملک کے حکمرانوں کو آئین اور قانون کی کوئی پرواہ نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں پوجھ کا سیاست سے تعلق نہیں تو پھر جو ملک میں ہو رہا ہے دو ہزار اٹھارہ میں جو ہوا اس کی ذمہ داری کس کی ہے کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیریں بے سودھ ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چالیس انسانی زندگیاں نکل گیا امباد کی تعداد بارہ ہزار سرسٹھ ہزار ہو گئی مزید ایک ہزار آٹھ افراد میں وائرس کی تشکیز پانچ لاغ چھپن ہزار پانسو انیس افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاغ بارہ ہزار نو سو تنتالیس افراد سہت کیاب اکتیس ہزار نو سو تراسی مریض سے رہی لاج دنیا بھر میں کرونا سے تئیس لاک چھتیس ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد دس کروڑ ستر لاکھ تک جاہ پہنچی امریکہ میں چار لاک چھتر ہزار پراسیل میں دو لاک تیس ہزار بھارت میں ایک لاک بچپن ہزار میکسکو میں ایک لاک چھاسٹ ہزار روس میں ستتر ہزار فرانس میں اناسی ہزار برطانیہ میں ایک لاک بارہ ہزار اور سعودی عرب میں چھے ہزار چار سو چھے امباد ہیدر آباد میں پی ڈی ایم آج پاور شو کرے گی پنڈال سجا دیا گیا جلسہ گامی شرکت کے لیے دیگر شہروں سے بھی کارکنوں کی آمد چاری شہر کے مختلف شہراؤں کو پارٹی جھنڈوں اور قائدین کی تصاویر سے سجا دیا گیا جلسے سے بلاول پوٹو زرداری اور دیگر اہم رہنماں خطاب کریں گے پیپلز پارٹی کی رہنماں شازی امری کہتی ہیں سیلیکٹڈ حکومت کی کارکردگی سے عبام پریشان ہے لوگ اب تب تیلی چاہتے ہیں سینٹ الیکشن کے لیے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں سینٹ الیکشن کے لیے درخواستوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے محمد علی صدپارہ اور دونوں غیر ملکی کوہ پیماؤں کی تلاش چاری لاپتہ کو پیماؤں میں محمد علی صدپارہ آئس لینڈ کے جوہن سنوری اور چینی کے جو پی موہر شامل تینوں کوہ پیماؤں کا آخری بار رابطہ آٹھ ہزار دو سو میٹر بلندی سے ہوا تھا سرچ آپریشن میں آج دو مقامی کو پیماؤں کی صالح رہے ہیں وزیراعظم عمران خان کی زیرے صدارت آج بفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا اجلاس میں سیاست اقتصادی اور معاشی صورتحال زیرے گوھر آئیں گی تیس نئی احتساب عدالتیں بنانے کی سمری بھی کابینہ میں پیش ہوگی وزارت قانون سپریم کورٹ کے حکم پر نئی احتساب عدالتوں کی سمری پیش کرے گی سربراہ مملکت ہی چور ہو تو ملک تباہ ہو جاتا ہے وزیراعظم عمران خان کی ایک بار پھر کرپٹ سیاستانوں پر سخت تنقید کہا اوپزیشن پر اربو روپے کے کیسز لیکن کہتے ہیں این آر او دے دیں ہم پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے کوشہ ہیں وزیراعظم عمران خان کا علماء مشایق کے خصوصی اجلاس سے خطاب پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فصل الرحمن کہتے ہیں ہمیں کسی سے خوفیہ مذاکرات کی ضرورت نہیں ان کی یا پی ڈی ایم کی کسی سے خوفیہ باتجیت نہیں ہو رہی نیب سمیت کوئی بھی ان کا احتساب نہیں کر سکتا سب اوپوزیشن جماعتیں دھرنے میں متفق ہیں ایسا نہیں کہ آئے اور چلے جائیں گے ہم بھرپور مظاہرہ کریں گے شیئرمن پپلز پارٹی بلاول پوٹو زرداری اور سربراہ جے یو آئے مولانا فصل الرحمن کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف مہن پر تباد لائے گیا ملاقات میں جمین سومرو، ناسر شاہ، سعید گانی اور راشرت سومرو بھی موجود تھے بلاول پوٹو زرداری کا سینیٹ الیکشن سے متعلق سدارتی اورڈینس عدالت میں چیلنج کرنے کا اعلان کہتے ہیں اورڈینس کے ذریعے ترمیم ہونی ہے تو قومی اسمبلی کو بند کر دیں نالائک حکومت سینیٹ انتخابات میں میچ فکسنگ کرنا چاہتی ہے اوپن بوٹ کے ذریعے بھی مقابلہ کرنے کو تیار ہیں حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے چیئرمن پپلز پارٹی کی کراچی میں تمہادھار پریس کانفرنس وزیر خاجوہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ پاک پوجھ اپنا آئینی کردار ادا کر رہی ہے اوپوزیشن جان پوچھ کر اداروں اور شخصیات کو متنازہ بنانا چاہتی ہے اوپوزیشن کے پاس شواہد ہیں تو سامنے لائیں محض کیاس ارائیوں کی بنیاد پر اداروں کی تزہیق پاکستان کے بیانی اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچانے کے مترادت ہیں مومن خصوصی اطلاعات پر دوست عاشق آوان کہتی ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ملاقات امن و استقام پاک پوجھ کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کردار پر تواد لائے خیال ملاقات میں پاک پوجھ کی دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کا اطراف میجر جنرل بابر افتقار اور مومن خصوصی کا دہشتگردی کو شکست دینے کے عظم کا عیادہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزدار پاکستان کو بے دردی سے لوٹنے والوں کی سیاست ختم ہو چکی ہے منفی سیاست کرنے والے لوٹ تولے کا کوئی مستقبل نہیں تخریبی سیاست کے علمبرداروں کے چہروں سے مایوسی آیاں ہیں ترقی کا سفر روکنے کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی اڑھائی برس میں نیک نیتی اور خلوص سے عوام کے خدمت کی ہے کرپشن کے ایک بھی سکینڈل کا داگ ہماری حکومت پر نہیں رکاوٹوں کے باوجود عوام خدمت کے سفر میں رکاوٹ نہیں آنے دی پاکستان کے عوام ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے پاکستان اور ترکی کی مشتر کا فوجی مشکے ادا ترک کا آگاز ابتدائی تقریب سپیشل سرویسز ہیڈکوارٹر تربیلہ میں ہوئی فوجی تربیتی مشکے تین ہفتے تک جاری رہیں گی پاکستان کے ایس ایس جی اور ترک سپیشل پورسز مشکوں میں شریک امیر جماعت اسلامی سینیٹر سے راج الحق کہتے ہیں پی ٹی آئی نے حکومتی معاملات کو آرڈیننز کے ذریعے چلانے میں ریکارڈ قائم کر دیا جمہوریت کے نام ہر ایک تماشا جاری ہے وزیراعظم اسمبلی میں جانا گوارا نہیں کرتے پی ٹی آئی نون لیگ اور پی پی کے ایراکان ایک دوسرے کے خلاف کھلم کھلا کالی کے لوچ کرتے ہیں اور انڈونیشیا میں مسلہ دھار بارشوں کے بعد سلاوی صورتحال چکارتا میں بچھلی کے پرہامے موت تل امدادی سرگرمیاں جاری ہیں متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقن کر دیا گیا موسیقی